جنوری کا ٹھٹھرتا ہوا مہینہ جب بھی ہر سال آتا ہے تو ہمیں کشمیر سے اپنے جو ہندو کشمیری پندت بہن بھائی ہیں وہ یاد آتے ہیں ان کو جس طرح نائنٹین نائنٹی میں بے دردی کے ساتھ نکالا گیا مارا گیا ایک جینو سائٹ تھا اور اس کی کوئی بھی ڈاکومنٹیشن انٹرنیشنل لیول پر پراپرلی نہیں ہے اس پہ آج ہم بات چیت کریں گے ڈاکٹر اجے چرنگو بھائی سے جو کشمیر جمہو کشمیر کی پولیٹکس میں بہت ایکٹیو ہیں نہ صرف پولیٹکس میں بلکہ جو وہاں کا انٹیلیکچل ڈسکورس ہے جو وہاں کی ایکٹیوزم ہے اس میں بھی بہت آگے آگے ہیں میں ویلکم کرتا ہوں اس وقت ہمارے ساتھ جمہو سے جڑے ہوئے ہیں ڈاکٹر اجے چرنگو بھائی ڈاکٹر سب جیسا کہ میں نے کہا کہ جنوری کا مہینہ جب بھی ہر سال آتا ہے تو ٹھٹھرتا ہوا مہینہ پولی دنیا میں ایک درہ سے سردیوں کا سماع ہوتا ہے آسٹریلیا کے علاوہ تو ہمیں اس میں ایک جو بہت بڑی سرد مہری نظر آتی ہے جو کولنیس ہے اور وہ ہمیں ریاست جمہو کشمیر کی خاص طرح پر ویلی کی گھاٹی کی جب نائنٹین نائنٹی میں جینو سائٹ ہوا ایکسڈس ہوا اور وہ سلسلہ آن این آف ڈائریکٹ یا انڈریکٹ طریقے سے ابھی بھی چل رہا ہے تو آج کے مہینے میں آج کے دن آپ کو قریب اکتیس برسوں بعد کیا محسوس ہوتا ہے اس دن کو یاد کرتے ہوئے یہ جنوری کے مہینے میں نائنٹین جنوری کو کا جو جن ہے اس کو وستاپی سماج پورا ایک ہالوکاست دیکھ کے روز میں اپجرب کرتے آ رہے ہیں انہی سنتے سے بائی بائی ڈے اینڈ آف نائنٹی نائنٹی ریلیس کلینزنگ آف کشمیر وز آلموس کمپلیٹ ہو گئی اس کے بعد ایک نیا ایک سلسلہ ایک نئی سٹرگل سروائیول کی شروع ہو گئی اور اس میں جس کو ہم کہیں گے کہ ایکزائل کا سمبولزم اور ساتھ میں جو ہمارے ساتھ ہوا ہے اس کا ایک سمبولزم آگے چل کے جدو جہد کو سٹرگل کو انہی پر یہ بیلڈ کرنا نائنٹین جنوری کا جن جو آتا ہے اس کو حالانکہ کلنگ سلیکٹیو کلنگ اور ریلیس کلنگ سنگ کا آپریشن ایٹی نائن کے میڈل سے ہی شروع ہو گیا لیکن نائنٹین جنوری کو یہ مانتا ہے ہالوکاست بے کے روح میں اس لئے یہ ہے کہ اس دن جو ہم کہتے ہیں ایک قسم کا ایک سوسائٹیو کلنگ سے بکلر رہے تھے ماسک میں کوز گوشن آئیں اس کا کوئی ریزسٹنس نہیں ہوا لگ بگ چاروں اور سے ایک ماہول پبلک ماہول ایسا بنا کہ لگا کہ جو اس سے پہلے سلیکٹیو کلنگ کا ایک زہور تھا اس زہور کو ایک سوسائٹی کا ایک سینکشن میں تھا تو جس طرح سے آپ نے سنا ہوگا کی نائٹ اپ بروکن کلاس جب پہلی بار جیوز پہ حملہ ہوا جرمنی اور اس کو نائٹ اپ بروکن کلاس یہ نائنٹین جنوری کو جب یہ مسجدوں کے پلپیس تھے جلوسوں میں جلوسوں میں یہ ادگوشنا ہوگئی کیا ہے اے ظالموں اے کافروں کشمیر ہمارا چھوڑ دیں یہاں کہہ چلے گا لظام مستقا ہم کو ایک ایسا کشمیر کشمیر کا ایک سلوگن تھا ہم کو ایک ایسا کشمیر چاہیے جس میں ہم کو میل چاہیے کشمیری پندل میل چاہیے میں میل نہیں چاہیے فی میل چاہیے اور تم کے سمیر چاہیے مردوں کے بغیر چاہیے تو اس طرح جو جینو سائیڈل جو سلوگن تھے وہ کیا پاکستان سے آئے ہوئے لوگوں کے تھے یا وہاں کے رہنے والے جو لوگ تھے وہی لگا رہے تھے اپنی بہن بھائیوں کے خلاف کہ وہاں پہ جو لوکل پولیچکل مومنٹس مومنٹس کی اس میں آلریڈی کمونلائزیشن کا حد بہت ایک پراکاشٹ آب ہے جس کو آپ کلائمیکس جس کو ہم کہتے ہیں کہ جنو سائیڈل کیمپین میں پیجز ہوتے ہیں کلیسیفکیشن کا سیج ہوتا ہے اردرین کا سیج آپ سماج کو اپنے سے بن اپنے سے الگ طریقے سے ڈسکرائب کر جاتے ہو تو ویسے سلوگن پہلے سے بلڈ ہو گئے جتنا جتنا کومنل اسلامی کومنل کمپین بلڈ ہوتا گیا اتنا اتنا کشمیر کے معاشرے میں ایک کشمیر کے ایٹیچیوڈ میں سوسائیٹی کے ایٹیچیوڈ بنگ بتا ہوا کہ ہم کو مین سٹریم پولیچکل ڈسکورس میں جس کو ناشنل کانفرنس کرتا تھا میں آپ کو ایک مثال لیتا ہوں کہ جو آتش چنات شیخ خبلہ نے شیخ خبلہ کی جو بائیو گرائپی ہے اس میں شیخ خبلہ جو اس وقت کے ٹالس ریڈر تھے کشمیر میں وہ کشمیری پنڈ کو ایک خفت کولن کے روح میں دکھائی گیا ہے کی مطلب ہم ہندوستان کے ایجنٹ ہیں تو یہ اسی طریقے سے اس سے پہلے یہ کہنے کی کوشش کی کہ آپ امانت سے ہم ایک پلس فیزنس نہیں ہیں ہم کو ایک سارٹ آف ایک کسٹوڈیل سٹیٹس ہے ایک پروٹیکشن ہے میجورٹی کو ہم اس حیثیت میں ہیں اور یہ جو یہ سلسلہ تھا یہ آہستہ 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 سے ایٹی نائن میں یہ ٹرانسفارم ایٹی ایٹ ایٹی ایٹ نائن میں ٹرانسفارم ہو گیا ہم مقبی ہے ہم ہندوستان کے سپی وہاں پہ ہیں اور بعد میں ایٹی ساری کینسر ہیں جو جو ایک دیفنیشنل یا آپ نے نام نیم آپ دوسرے اب سماج کو ڈیروگیٹری ٹرمز میں ڈسکرائب کرتے ہیں یہ سلسلہ بہت سمجھ سے چلا تھا کیونکہ وہاں کی ساری راجنیتی کا وہاں کی ساری سیاست کا جو سامتدائی کی کرن وہ ایک کرم پہ پہنچ گیا تھا اس لیے یہ کہنا کی سب کچھ وہاں سے آیا ایسی بات نہیں وہاں سے بندوق آئے ہتھیار آئے ٹروریسٹ کو ٹریننگ دی لیکن جو گراؤنڈ پہ بہت سمجھ سے ایک سپریٹیس کومنل ایٹماؤسپیر گلڈ کیا جا رہا تھا اس نے لوکل پارسپیشن لیکن جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ آپ جو یعنی بھارت کی سرزمین پر رہتے ہوئے جو ہندو کمیونٹی تھی وہاں پہ جو ہے ابھی بھی ان کو بھارت کے ایجنڈ سمجھا کرتا جایا کرتا تھا تو یہ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے کہ وہ تو بھارت کی دھرتی ہے تو بھارت کے ہی وہ سب کے سب سپوت ہوں گے بیٹی اور بیٹے ہوں گے تو یہ ایمپریشن کیوں تھا چونکہ وہاں پر سیپریٹس جو آگنیزیشن تھی وہ تو گلانی شاہ اور اس طرح کے کچھ لوگوں کی تھی لیکن جو اصل میں جو اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم پرو بھارت ہیں جیسے فاروق عبداللہ کی فیملی ہو یا مفتی کی فیملی ہو تو یہ تو یہی پیٹنڈ کرتے تھے کہ ہم خود بھارت کا حصہ ہے تو پھر یہ کیوں تھی انوائرمنٹ اس میں آپ کو تھوڑا وہ میری بات کو سننا ہوگا کہ وہ یہ ہے کہ کشمیر میں جو 47 کے بعد جو راجنے کی چلی جو ایک سیاست چلی جس کو نیشنل کانفرنس میں لیڈ کیا اور گورنمنٹ آف انڈیا نے انڈیان سٹیٹ نے اس کو پیٹرنائز کیا اس کو اون کیا وہ سیاست کیا تھی وہ سیاست یہ تھی کہ جمعہ کشمیر کا ایکسیشن انڈیا کے ساتھ ہوا لیکن جمعہ کشمیر کا جو قانون بنے تھا وہ کانسٹیوشن آف انڈیا کے آرگنائزیشن اس کی بیسک بانکریز کے باہر تو سیاست یہ تھی کہ انسٹرومنٹ آف ایکسیشن کے جو تین سبجکت سے صرف اسی پہ ریلیشنشپ رہے تھا جمعہ کشمیر کا اپنا ایک الگ کانسٹیوشن رہے تھا یہ نیشنل کانفرنس کی پالٹکس کا ایک آپ کے یہ مین سنٹرل فیچر تھا اور اس کا بیسس کیا تھا اس کا آدار کیا تھا وہ مانگنے کا وہ کہنے کا کیونکہ کانسٹیوشن اسمبلی آف انڈیا کا جب کام شروع ہو گیا تو لوکل لیڈرشپ کو بھی کہا گیا کہ بھائی آپ اس کا حصہ بنے ہیں ان نے کہا کہ نہیں ہم الگ اپنی کانسٹیوشن اسمبلی بنائیں گے اور اپنا ایک الگ یہاں پہ ہم کانسٹیوشن بنائیں گے اس لیے کیونکہ جمعہ کشمیر ایک مسلم میجارٹی شیخ ابلان نے بھارت کے لیڈرز کے ساتھ نہرو کو یہ کہا کہ چونکہ جمعہ کشمیر ایک مسلم میجارٹی ایریا ہے اس لیے یہ بھارت کے سیکلر آرگنیزیشن کے دائرے میں نہیں رہے گا یہ اپنا ایک الگ کانون بڑا ہے اب یہ جو یہ پرنسپل تھا یہ پرنسپل بلکل وہی تھا جس کے آدار پر پاکستان وہاں اس کا انڈرلائنگ جو بیس تھا اس کا ریشنیل تھا یہ کہ مسلمان ایک نارمل جہاں پہ بھی میجارٹی میں ہے اس کے لیے ایک الگ دیوستہ بنی جو بعد میں یہ سارے ساری پراسس آج سال پی سیونٹی کے روپ میں انڈرل کانونشیشن میں انکارکت ہوئی اس لیے جو کشمیر میں جو بیسس تھا وہ تھا یہ کہ بھارت کی دھرتی پہ ہی سیکلر بھارت کی دھرتی پہ ایک سیپریٹ سیفیر آف انفلنس مسلمان کے لیے بڑے تھا کانونشیشنلی پرینسپل تھا یہ وہی پرینسپل تھا جس کے آدار پہ آپ کو لگے گا پاکستان میں ہم مجھورٹی میں تو الگ ملک ہے تو اتنا ہی ہے کہ ہم بھارت کی دھرتی پہ ایگزسٹ کریں گی وہیوی آف انڈیا باٹ آوٹسائی ڈاکانونسٹیوشنل organization اب یہ جو یہ basic underlying principle تھا یہ ہندو situation اس وقت کے حالات کو دیکھیں اس وقت اس وقت کی leadership میں شاید یہ سمجھا ہوگا کہ tactical partition کا time ہے holocaust ہو رہا ہے اور اگر یہ extension ہوتا ہے تو ہم شاید اس کو allow کریں گے cold war politics میں جینڈ کے سرکن ہو گیا تھا اور united nations میں یہ بھی لگ رہا تھا کہ بھئی شاید ہو سکتا ہے right of self mission ہو plebiscite ہو یہ ساری باتیں تھی یہ ساری تنبامنا ہے لیکن بنیادی طور پہ جو وہاں کی mainstream politics تھی وہ ایک مسلم state کا مسلم ریاست کا تصور کر رہے تھے بھارت کی دھرتی ہے بھارت کے سمجانک شیطر میں ایک یا کامنسٹوشنل organization کے باہر وہ چاہتی تھے کہ مسلم state بنے جس کو protection بھارت کا ملی ہے اب کیونکہ آدھار یہ تھا اس کے جو وہاں کی سیاست بنی وہ constant کی ایک مسلم identity politics کو protect perpetuate اور مسلم ہجمانی کو enforce کرنے کی ایک سیاست بنی اس لئے جمعہ کشمیر میں مسلم ہجمانی کو perpetuate کرنا یہ ایک secular imperative بن گیا اس وقت کے حالات میں یہ ایسی بات ہے contradiction یہ تھا تو اس طریقے کی سیاست میں secular discourse grow ہی نہیں ہوا جو لو کہتے تھے کہ ہم ہندوستان کے ساتھ آئیں گے ان کے لئے ایک مجبوری تھی انہیں desperately کوشش کی جنا کے ساتھ agreement کرنے کی ایون ایکسیشن جب ہو گیا اور national conference نے جب ایکسیشن کو ratify بھی کیا اس کے بعد national conference کی leadership نے ان کو بولا کہ بھئی حالات کے حساب سے ابھی آپ اس کو publicly declare نہیں کرو اور جب national conference کی working committee نے اس کو endorse کیا unconditional ایکسیشن ہوا اس کو کوئی یہ نہیں تھی شرق نہیں لیکن اس وقت بھی کوشش کر رہی تھی اس چل رہی تھی کہ کسی طریقے سے جنا اور شیخ ابلہ کی ملاقات ہو جائے اور اس ملاقات میں اگر کچھ ہو جائے گا جس میں فیض عمد صاحب پاکستان سے try کر رہے ہیں تو یہاں کا جمعہ کشمی کے سائیڈ سے left moment کی جو head سے وہ کوشش کر رہے ہیں جنا کے ریجب ہونے کے بعد کوئی چارہ ہی نہیں رہا اور اس میں یہ ایک لوستہ بنی کی بھارت کی درکی پہ ایک بھارت کی سیکلر درکی پہ ایک مسلم سٹیٹ کا تصور کیا جائے یہ جو یہ perspective ہے یہ perspective ایک حساب سے ایک ایسا perspective ہے جو آگے آنے والے سمیں پچھلے بیس سال تیس سال آپ نے دیکھا ہوگا جو پانس کلامیس مومنٹس میں ایجپ میں ہے وہاں پہ بھی آپ کو لگا کہ suddenly the leadership وہاں کی بول رہی ہے کہ بھئی ڈیموکریسی کے سسٹم میں اندر انٹرنچ کر کے اندر سے ایک ایک انٹرنل پروسس شروع کیجئے جہاں سے آپ اپنے objectives کو پھلکی کریں شیخ خبلا شیخ خبلا یا نیشنل کانسیس کی سیاست ایک سیکلر کارن ارگنیزیشن کے کانسیشنل ارگنیزیشن کے دارے میں ایک مسلم سٹیٹ کا تصور کرنا یہ ایک سیاست یہ ایک فنڈمنٹلی سبورشیو سیاست کی اور آپ دیکھیں گے کہ یہی سلسلہ آئیتہ آئیتہ ہے اب مجھے نہیں معلوم ہے کہ انسپائریشن یہاں سے تھی کی نہیں لیکن موڈل تھا موڈل یہ ہے کہ بھائی آپ ایک ڈیموکریٹک سیکلر سسٹم کو اندر سے گھسکے سبورڈ کر سکتے ہو اور ایک مسلم سٹیٹ کا نرمان کرتے ہیں اب اس ساری پرکریاں میں سیکلر ڈیموکریٹائزنگ اور ڈیموکریٹائزنگ ایک ہی ایلیمنٹ تھا وہ کشمیری ہندو تھا وہاں اور کشمیری ہندو آٹکریٹ بھی تھا پڑھا لکھا بھی تھا لوگر میڈل کلاس لیویں کوئی وہاں پہ اس نے لیکن ٹریڈیشنلی پڑھائی لکھائی والا بالکوں یہ کانسٹنٹلی کنٹسٹ اس سے آپ کو کتا تھا شیخوپلا کی کہ کمینل پولیٹکس کے کمینل جو انڈر ٹونز ہے کمینل جو اس کی بیسز ہے اس کو کنسٹنٹلی وہ آم کنٹسٹ کرتا ہے اس لیے نیشنل کانفرنس کی کمینل آزنگ پروسس کے لیے ایک ایمپیڈیمنٹ کشمیری ہندوز یہی ڈسکور جب بڑا تو جماعت میں بھی اپنے طریقے سے لے لیے جماعت اسلامی اور باقی پرو پاکستانی آوٹسٹ جو گروہ ہوتے گئے ان کے لیے سیکلرائزیشن کشمیر کا یہ ایک ایناسی مہتا ہے they didn't want it so اس کا کیٹیلیسٹ کشمیری ہندو سیبلیزیشنلی انشنڈ کمیونٹی تھی جو کنورٹ نہیں ہوئی تھی اور کانٹنیویسلی پانچ ہزار سال سے بھی پہلے وہاں پہ رہ رہی تھی اس لیے ہندو سیبلیزیشنل پریزنس ایک مسلم کشمیر میں تھی اور جو بھارت کی نیا بارک بن رہا تھا ایک جموکلیٹک سیکلر بھارت تھا اس کے لیے ایک کیٹیلیسٹ ایک ایک کیٹیلیسٹ کا کام کرتا تو ہم پولیٹکلی ڈینجر تھے ایسی کومنل سیاست کے لیے ہم سیبلیزیشنلی ایسی سوچ کے لیے جو ایک ایکسکلوسویس کومنل ایکسکلوسویس سوچ تھے اس کے لیے ایک ہم چلینش تھے تو اس لیے ایک ڈسکورز بڑھ رہا تھا پہلے یہ کہا گیا کہ امانت ہے پھر یہ کہا گیا کہ یہ فیفت کولم ہے ہندوستان کا پھر یہ کہا گیا کہ اب مقبر ہے تو بعد میں تو جوازت بن گی نکالی تو کافر ہے تو ان ان سٹیجز میں گریڈویٹ کے ہم ہو گیا لیکن اس کے روپ جو جو مکشویر میں جو بیتر سیاست ہیں کیونکہ بارت سرکار نے اس سیاست کو سیکلر سیاست کے روپ میں مانتا جائے جو گلد بات جو ایک سیوسائز ہے ایک کتنی کی ایک کنکوشی نیشنل کانفرنس کے کومنل انڈرٹونز اور باقی جو بھی وہاں اس سیاست اس سیاست پال کیا ہے ان کو کنٹسٹ نہیں کیا گیا ایک سیشن کا جو گولٹ ٹیم ہے اس کو بھی کہیں پہ پراپرلی لوگوں کے سامنے نہیں رکھا گیا کشمیر میں یہ بات کہی جاتی تھی کہ بھئی چونکہ جمہ کشمیر مسلم ایجارٹی ایریا ہے اس لیے اس کو پاکستان کے ساتھ جانا چاہیے یہ ایڈوکیٹی لوگوں کو یہ نہیں کیا گیا کہ یہ پرنسلی سٹیٹ ہے اور جو یہ پارٹیشن پلان ہے یہ صرف برٹش انڈیا میں لاغو تھا پرنسلی سٹیٹ میں دوسری سکیم حالانکہ کانگریس نے ان کو کہا تھا کہ یہاں پہ بھی یہ ایکسینٹ کرو لیکن انہوں نے نہیں مانا کیونکہ جناہ اور برٹش کو سیوٹ نہیں کرتا سو ایک حساب سے جو ریفرنس ٹو پیپول پلیبس سائیٹ لوگ ان سے پوچھنے کی بات اس کو بلوک مسلم لیگ نے کیا تھا اس کو بلوک برٹشیرز نے کیا تھا تو اس بات کو لوگوں کو نہیں کہا گیا کہ جمہو کشمی پارٹشن پلان کا حصہ نہیں تھا یہ ایک پرنسلی سٹیٹ تھا اور پرنسلی سٹیٹ کے لیے ایک پروسس ایکسیشن کا بنایا گیا جس کو جناہ کا بھی سپورٹ تھا اور جس کو برٹشیرز کا بھی سپورٹ تھا اور کانگریس نے بعد میں مجبوری میں سپورٹ دیا اس لیے ایک ایسے نظام میں کومنل پالٹکس کے علاوہ کچھ گرو نہیں کرتا ہے اس نے کومنل تو ہم کہتے ہیں بہت 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 ہم یہ کہتے ہیں کہ آرٹیکل 370، گریٹر اٹانومی، سیل فروب، انڈیپنڈنس، ایکسیشن تو پاکستان اور کلیفیٹ پالٹکس یہ ایک ریلیجیس فیسیس مومنٹ کے صرف ایک سٹیجز تھے گریڈویٹنگ فرم ون سٹیج تو آدھر، انہتر سٹیج تو آدھر سٹیج یہ ایک پروسس تھی کیونکہ اس کے بیشز کو کنٹسٹی نہیں کیا ہندوستان میں سب سے بڑی غلقی تھی انہوں نے ایک مسلم سٹیٹ کو کہا کہ یہ ریفٹیشن آف پاکستان پاکستان کی آئیڈیالوجی ہے اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ ایک سٹیکلر او ایسیس ہے تھی لیا جبکہ سٹیجز اس کے لیے رہا ہے ڈاٹ سب آپ نے جو ساری ہسٹری کی آگئی دی وہ اپنی جگہ بہت اہم ہے لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ سیونٹی اور آرٹیکل تھرٹی فائف ایک کی ایبروگیشن کے بعد کیا وہ ساری کی ساری صورتحال جس سے سفر کرنا پڑا کشمیری پندتوں کو ہندو برادری کو ایکسیڈس اور جینو سائٹ کے وہ کیا اب کوئی وہ لگتا ہے کہ چیزیں انڈو ہوں گی کوئی ریلیف ملنا شروع ہوگا اگر نہیں ہوا تو کب شروع ہوگا کیا صورتحال آج گراؤنڈ پہ ہے وہاں پہ دیکھیں کانسٹیوشنل ایڈیفیس ایک مسلم سٹیٹ کا ایک سکلر کنٹری کی درسی پہ وہ دسمنٹل ہو گیا یہ اپنے آپ میں ایک لبریٹنگ ایکس آرٹیکل چی سیونٹی ایک ایمپیریلیسٹ چھینگوور بھی تھا ایمپیریلیسٹ ایلوڈرال یہ بنا جو کولڈ وار کا پالٹکس آیا اس میں کسی طریقے سے جو مکشمیر کو بچانے کے سلسلے میں یہ ایک جوستہ بن گئی اس وقت اور ان کو لگا کہ بھائی ایک پیریڈ ہے ہالوکاوست کا پیریڈ ہوا تھا آلڈی پارٹیشن ہوا تھا اور ہم کشمی کو آئی سٹائیٹر سے اسٹائیٹ انٹیگریٹ کریں گے اس پروسس میں اس وقت ایک جوستہ بن گئی لیکن تھی یہ کیونکہ جو کولڈ وار کا ایک گرپ تھا اس ریجن پر تو ایک قسم سے ایک ایمپیریلیسٹ ایلوڈرال کا جو ابھی تک سکتا ہے ایمپیریلیسٹ آف انڈیا آزاد ہوا لیکن نون مسلم جمہ کشمیر کے گلام بندے ہیں ایک مسلم ریاض ہے تو اس حساب سے ایک لیبریٹنگ ایک بھی تھا ایک کانسٹیوشنل جو ایڈیسٹ تھا وہ دسمنٹل ہو تو آپ یہ کہتے ہیں کہ سکتے ہیں کہ دیجورے جو سٹرکچر آف مسلم سٹیٹ آف انڈیا ہے وہ دسمنٹل ہو لیکن ابھی دیفیکٹو مسلم سٹیٹ ہے انٹرنل ایڈمسٹیٹیو ایڈیجمنٹ کے جو گورنمنٹ آف انڈیا کی گورننس ہے گورننس بیس آن ہاف کے سپریٹنس موڈل ہے کہ بھائی آپ کشمیر میں جمہو کشمیر میں آوٹرائیس پیٹریاؤٹس کو پیٹرنائز نہیں کرو جو آدھا ادھر ہے آدھا ادھر ہے اگر اس کو ہم رکھیں گے وہ ایک پاسبیلٹی کرے گا کہ بھائی بات ہی سب لوگ بھی ادھر نہیں آئے تو ایسے لوگوں کو پیٹرنائز کیا گیا ہے ایسے لوگوں کو شاید نہیں گی جو ہاف کے سپریٹس مسلم کومنل سیاست کو یا کسی بھی طریقے کی کومنل سیاست کو ڈھلیجٹمائز نہیں کیا گیا یہ کشمیر میں ایک سلسلہ تھا میں آپ کو کہتا ہوں کہ اگر آرٹکل سری سیونٹی ایک بھیجورے سٹرکچر تھا ایک مسلم سٹیٹ کو کیئٹ کرنا ایک سکلر دھرکی پہ تو ایسی بہت سی ووستہ ہیں اسی طریقے سے جس سے اس مسلم سٹیٹ کو پرپیچویٹ کیا جائے جیسے میں آپ کو ادھارم دیتا ہوں یہ دیسائیڈ کیا گیا کہ کشمیر میں جو ہم ڈیلیمیٹیشن آف کانشوانسیز کریں لیس نمبر آف مسلمز بل بزر مور اسمیل سیٹ مطلب چالیس ہزار کی کانشوانسی پہ آپ ایک مسلم سیٹ کرو گے اسمیل سیٹ اور ہندو مجارٹی یا نون مسلم مجارٹی ایریاز میں آپ اسی ہزار کی کرو گے تو ایک طریق یہ کہیں پہ کانشوشن میں لکھا نہیں تھا یہ ایک ان ریٹن ایرنجمنٹ تھا جس میں کنٹریکٹ بیوین سٹیٹ آف انڈیا اور پلٹیکل اسٹیبلشمنٹ آف کشمیر جس کو تھوپا گیا پورے سٹیٹ پورے سٹیٹ کے لوگ شاکوبلا جمہو کا لیڈر نہیں تھا شاکوبلا سارے جمہو کشمیر کے مسلمانوں کا لیڈر نہیں تھا شاکوبلا موسٹ پاپلر لیڈر سا کشمیر لیکن شاکوبلا ایک قسم سے نیشنل کانشوشن کو پورے سٹیٹ پہ کر دیا گیا انفورس کیا دیا یہ جو کنٹریکٹ ثابتی نیشنل کانشوشن اسٹیٹ آف انڈیا اس کے انڈرٹن ایرنجمنٹ تھے جیسے کی کانشوشن میں یہ کہیں پہ نہیں لکھا تھا کہ بھئی مسلمان ہی چیز میں سے رہے گا اور کشمیری مسلمان ہی چیز میں سے رہے گا یہ کہیں پہ لکھا نہیں تھا لیکن پرپیچویٹسی کی بات پر کیا گیا اسی طرح سے سب سے جو ڈینجرس بات ہوگی ایک ایرنجمنٹ کیا گیا جہاں پہ کشمیری مسلمان کو ڈس پرپورشنیٹ نمبر کی سیسٹ نہیں جائیں گی تاکہ مسلم ہیجمنی کو آگے پرپیچویٹ کیا جائیں یہ انڈرٹن ایرنجمنٹ ایسی بہت سی انڈرٹن باتیں ابھی چلے جو ابھی سٹکچر کا حصہ ہے in the form of formulation in the form of policy in the form of political sensitivity in the form of habits یہ ایسے ہی چلانا تو ایک ڈیفیکٹو مسلم سٹیٹ ابھی وہی ہے ہم بار 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 سرکار کو کہ آپ نے ایک نئے معاشرے کی شروعات کیا آپ کو نئے سسٹم بنانا اس کو آپ پرانی دلدل پہ اس مکان کو نہیں بنا سکتے آپ کو ایک نئی زمین کو تیار کرنا اور ابھی internal resistance انڈیا میں جس کو میں کہتا ہوں perverted secular establishment کی بہت زبردر internal resistance بیوروکریسی کے لوگوں کو ابھی سمجھ میں بھی نہیں آتا کہ ہم کیا کریں ست ست سال انہوں نے کہا کہ جوہو کشمیر تو secularism کا ایک نمونہ یہ تو nationalism کا ایک نمونہ ان لوگوں کو جو half way separatist تھے ان کو maskets انڈین ڈیموکریسی کے انڈین نیشن کا بنایا اور suddenly وہ ویوستہ ٹھوپنے کے بعد alternative arrangements کے بارے میں ابھی کام شاید شروع ہو گیا ہے آئیس پاسک لیکن ایک defecto state ابھی وہیں پہ ہے میں اس بار کو ایک ایک اور sentence کہ کے کہوں گا کہ ہم کو ہماری displacement کو migration کہا گیا officially migration کہا گیا کہا گیا اور کہا گیا تو self imposed displacement اور جب جے کے لف کو بین لگائے گی تو بارت سرکار نے یہ بیان دیا ہوم سیکٹری نے لکھت روپ سے بھی اور موقع بھی زبانی بھی یہ کہا کہ بھئی کشمری پنڈٹ کا جینوسائز ہوا اس کی ہم نے جے کے لف کو بین لیکن ہم ابھی بھی officially migrants ہیں تو ایسی بہت سی باتیں ہیں جن باتوں کے قارن جب تک نہ وہ structures change ہو جائے تب تک ایک صحیح معنوں میں بارت کے ایک مسلم majority area میں ایک secular معاشرے کا آپ کو آپ build نہیں کر سکتے ہیں secular quality کو آپ build نہیں کر سکتے ہیں you cannot build secularism on a communal soil اس communal soil کو for expediency for tactical reasons ابھی بیتے ہی رہنے دیا گیا ہے تو اس کے قارن جس طریقے کا اگدم سے بدلا ہوانا کہ وہ نہیں ہوا ہے لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو basic problem کی وہ problem کو انہوں نے solve کیا ہے اور اگر اس میں کچھ time لگے گا تو ہم برداشت کرنے کی یہ تیار ہے آپ نے بہت اچھی بات کی آپ نے کہا کہ جو basic problem ہے اس کو solve کر دیا گیا اور آپ اور میں اور سبھی لوگ جو اس issue کو سمجھتے ہیں understand کرتے ہیں کہ ظاہر ہے ان چیزوں کو undo کرنے میں چیزوں کو normalize کرنے میں ایک time لگے گا سمجھ لگے گا لیکن آپ نے ایک اہم بات کی جو communal ایک سماج تھا گاٹی کا خاص طور پر اور جہاں پر مسلم majority ہے وہاں سے یہ توقع کرنا کہ سیکولرزم کی صحیح طور پر بات ہو وہ مشکل ہے لیکن برحال وہ مسلم majority گاٹی میں تو ہے اور رہے گی اس صورتحال میں کیا ان کے ہاں آپ کو کوئی تبدیلیوں کا امکان نظر آتا ہے کہ وہ اپنے ہی پرخوں کو جو ہندو بہن بھائی ہیں ان کو گھلے سے دیرے دیرے لگانا شروع کرنے کوئی مائن سیٹ میں تبدیلی ہو جائے چونکہ نہ تو انہوں نے کہیں جانا ہے نہ ہی جو بچیرے ڈسپلیس پندت جو اب ہو چکے ہیں جو جمعو میں آپ جیسے بھائی بھائی بیٹھے ہوئے ہیں نہ انہوں نے کہیں جانا ہے تو کیا وہ مائن سیٹ میں تبدیلی کا کوئی امکان نظر آتا ہے آپ کو ایسے لوگ ہیں مسلم سوسائیٹی میں جو سمجھ نہیں کہ کلنس ہو لیکن ایسے لوگ باہر آ کہ یہ بات کریں گے کچھ لوگ انہیں کیا بہت خطرہ لے جب تک بارت سرکار کی پالیسی رہے گی ہافتے سپریٹیزم اور کومنلزم کو ایک قسم کا انٹرفیس بنا کے وہاں پہ گورن کرنے کی تب تک جو لوگ رسک لے کے اس سائیڈ آنا چاہتے ہوں نہیں کیونکہ وہ اس بات کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا انڈین سٹیٹ اگر ہندو کی پروٹیکشن نہیں کر پا ہے جو ہندوستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں اور ایسی باتیں بہت بار ہمارے مسئلوں نے ہمارے ساتھ کن سائی آپ کے نظروں کے سامنے وہاں پہ بہت بڑا میں تو کہتا ہوں کہ جو گلوبل ٹیررزم ہے اس کی کانٹیکس میں بھی بہت بڑی گھٹنا وہاں پہ گھٹی بہت بڑا ابیان چلا جس کو کانٹر انسرژنسی کے روپ میں مانا چاہتے لوکل مسلمان جو ٹیرررز بن کے جنہوں نے بارت کے خلاف گن اٹھا اور بارت میں جب ان کو یہ سمجھ میں آگیا کہ پاکستان کا منشاہ کچھ اور ہی ہے ان کو یہ سمجھ میں آگیا کہ پاکستان تو جمہو کشمیر کو ہی دیسٹروائی کرنا چاہتا تو انہوں نے کانٹر پروسسس کانٹر انسرژنسی کے مادیم سے ٹیرررزم کے خلاف گن اور جب یوں دیموکریٹک گورنمنٹ آگئی یہ سارے لوگ سینکوں کی نہیں ہزاروں کی سنکھیام ان کا ایک بہت بڑا طبقہ اخار دیا گیا کیونکہ جو مین سٹریم پولٹیکل پارٹی رولنگ پارٹی آگئی وہ اسی بات کو چلا رہے اندر سے معاشرے پہ قبضہ کر کے اسی بات کو چلا رہے تو یہ کانفیڈنس دی رہا ہے یہ کہاں سے شروع ہوگا یہ اس پوائنٹ سے شروع ہوگا جب ان بگویس جمہ کشمیر کی پاپلیشن کو یہ معلوم پڑے گا انڈیا سیکلرزم کے لیے آوٹرائٹی ہے دیموکریسی کے لیے آوٹرائٹی ہے جو ہندوستان کی کانسٹیوشن ہے اس کی باؤنڈریز میں دیموکریسی کو چلائے گا اس کو کر کے اس کو ہیومیلیٹ کر کے دیموکریسی کو نہیں چلائے گا تو سیپریٹیزم جمہ کشمیر میں پریمیم نہیں رہے گا پیٹریوٹیزم پریمیم رہے گا تو ایک بدلاو آ سکتا ایسا نہیں ہے کہ ہندووں کو نکال کے وہاں پہ جو ٹیرریس وائلنس وہاں پہ مسلم کمیونیٹی کے تازی ہوئی ہے وہ ان لوگوں کی سنکھیا بھی کم نہیں یہ کیا کارن ہے ان کو لگ رہا ہے کہ ہم ادھر آئیں گے تو ابنڈنمنٹ ہو جائیں اور سامنے ان کے دو ایکزامپل ہیں کشمیری ہندو کا ایکزامپل اور ساتھ میں جو لیکن یہ ایک دسٹنگ پاسیبیلٹی ہے اس بات کو میں سمجھ جو آپ بولتے ایسے لوگ ہیں جو پریویٹی دوست کے بات ہمارے ساتھ کنفائیڈ بھی کر میں آپ کو کہوں گا کہ وہاں پہ براڈلی جس کو ریڈکل مسلم کہیں گے اور باقی جماعتی بولتے ہیں وہاں پہ اور ایپی قادی مسلمان جو لوکل شائن ورشپنگ اس میں سے کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ خطر اب ہم کو ہے جتنی جتنی وہابائیزیشن اور ریڈکلائزیشن کی پروسس انکو بھی لگ رہا ہے کہ شاید کسی سٹیج پہ انکو فرنٹل ٹارگٹ بننا پڑے اور پچھلے پانچ سال محبوبہ مفتی کے پاور میں آنے کے بعد جو وہاں پہ ریڈکلائزیشن کی پروسس ایک چرم پہ 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 ان سب کو یہ لگ رہا تھا کہ شاید ہم کو بھی لگ شیعہ کومیٹی پہنی حملے ہوئے اور ان میں بھی اندر ایک ڈسکورس چل رہا تھا کہ شاید ہندو وں کے بعد ہم ٹارگٹ تو یہ پکریہ وہاں یہ انٹرنل ڈسکورس میں اگر میجارٹی میں نہیں ہے لیکن سیکشن سائے لوگ ہیں لیکن وہ اب تک مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس سائیڈ آنے کی جرک کریں گے جب تک بارت سرکار سب سے پہلے کشمیری ہندو کو جس طرح سے ٹریٹ کیا ویسے ہی ٹریٹ کر تی اور بار میں ایسے سارے پیٹریارٹک مسلم کو جنہوں نے ابنڈنس کیا بہت بار ہیومیلیٹ بھی کیا اس نوستہ کے ہوتے ہوئے اس پولیسی کے ہوتے ہوئے کب تک کوئی سائیڈ نہیں آنے لیکن یہ ایک دیفنیٹ دیسٹنگ پاس بیلٹی ہے دیکھیں آپ بار بار سیکلرزم ماننے والے ہیں خاص طور پر ایکسٹریم لیفٹ کی طاقتیں اسلامی طاقتیں وہ سیکلرزم کو کمیونلزم سے جوٹے ہیں وہ کمیونلزم کو سمجھتے ہیں کہ سیکلرزم ہے اب وہ بڑا ہی پچیدہ کنفیوز سیکلرزم کا کانسپٹ ہمیں یہاں پہ بیٹھ کے بھارت میں اور جمعون کشمیر میں نظر آتا ہے جو بہت ہی زیادہ ایکسٹریم لیفٹ کے لوگ ہیں یہاں واشنگٹن پوسٹ تک میں آکے لکھتے ہیں ان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ اس وقت کی جو بی جے پی کی سرکار ہے وہ سیکلرزم کو ختم کر رہی ہے حالانکہ وہ سیکلرزم کے نام پر اسلامزم کو تب بھی پرموٹ کرتے تھے آج بھی پرموٹ کر رہے ہیں تو کوئی کر سکے گی یہ نیریٹیو وار ہم کو جیت نیریٹیو وار میں بارث سرکار کا انویسٹ منیمل اور اس نیریٹیو وار میں آپ سنگیں اس کے جو ہے جو کانٹری نیریٹیو ہے اس کو نریش کرنے میں انڈین سٹیٹ کا ایک حصہ میں ایکٹیو پارٹسپیٹ کرتا ہے کیونکہ ان کی سوچ ایسی بنی تو میں یہ بھی کہوں گا کہ جب میں نے یہ کہا جو موڈی جینے ایکٹ کیا ایک لیبریٹنگ ایکٹ تھا اس نے ایک ایمپریلیسٹ پاس سے جمہو کشمیر کو نکال کے صحیح معنوں میں ایک اپرزنٹی کریٹ کی وہ آگے آنے ملے سمیم میں صحیح ہیں کہ اس آلٹرنیٹو ڈسکورس کو بیلڈ کرنا اگر ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ بارک سرکار کریں گی یا پولیسکل پارٹیز کریں گی مجھے لگتا ہے کہ یہ شاید آپ کے میرے لیول پہ ہم جیسے لوگوں کو کرنا لیکن اس کا ایکسپٹنس بہت زبردست اور اگر میرے سے زیادہ سوشل دیڈیا کو بھی واپس آئے انڈیا میں جو لیبرل اپینین ہے ہندو لیبرل اپینین ہے بہت بڑا ورک آپ اس کانٹریڈکشن کو سمجھتے ہیں وہ ایک بہت بڑی کانسیونس کی بنی ہے اور کانگرس کے اس پورٹیڈ سیکلر ریزم کو لیکٹ کے سبورشی سیکلر پرسپیکٹو کو لوگ سمجھتے ہیں اور پیپلز لیول پہ وہ آئیس پلیٹ ہو کمزور ہو رہے ہیں کہ ہر ایک سر پہ وہ اس لیے کمزور نہیں ہو رہے ہیں کہ بی جے بی بی بہت انجینیس آرگیمنٹ لے کے آگے بڑھے ایک پڑا لکھا سماج آم لیول پہ یہ بات پرکلیٹ ہو رہی ہے کہ یہ ایک پاکھن چل رہا تھا یہ ایک دوخہ چل رہا تو وہ ایک پراسسس انڈیا میں چل رہی ہے لیکن اس کو ہم کو بلڈ کرنا جب تک نہ ہم ریڈیکیول کریں گورننٹ آف انڈیا کے گورننس موڈل کا جو حاصل سیپٹیٹیزم اور مسلم کومنلزم پہ بیٹ جب تک نہ ایک قسم کا ایک تصرا بنے کہ آپ یہ کیوں کر رہے کیونکہ پروٹیکشن مسلم آئیڈنٹی پالٹکس کو مل پروٹیکشن مسلم کومنل پروسسز کو مل رہی لیکن الزام یہ ہے کہ آپ ہندو راج چلا رہے ابھی دیکھ دیکھ پچھلے ایک سال میں جتنی بھی ریکروٹمنٹ ہو گئی ہیں ایٹی فائیو پرسنٹ ریکروٹمنٹ کشمری مسلمان کی آپ دیکھیں گے بھارت سرکار کے پولٹیکل پارٹیز کے نیریٹیو میں جمع ایگزیسٹی نہیں کرتا آپ دیکھیں گے ہندو ایگزیسٹی نہیں کرتا اور وہ مسلمان بھی ایگزیسٹ نہیں کرتا جو ان کے ساتھ نہیں وہ بھی فرسٹریٹیڈ اس طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایس سنتا ہوں تاریخ پتہ جیسے لوگ سنتے ہم ہم کو کلیرلی لگتا ہے اور ہم نے اس کو بھگتا بھی ہے دیکھا بھی ہے ہم کو لگتا ہے کہ یہ جو یہ بات ہے اس کو ہم کو دیکھنا ہے کہ ہم کیسے ڈیفیٹ کریں جب تک نا ایک پوائنٹ پہ ہم اس کو ہے اور یہ نایویٹی نہیں یہ ایک قسم کا قبضہ ہے جس طرح سے قبضہ کیا جاتا ہے وہ سارے اس میں کیونکہ ہم سمجھتے ہیں اس بات کو لیکن کچھ لوگوں کو یہ جمع لینا ہے کیونکہ بہت زیادہ ہیں اگر انڈیا کلیپس ہوتا میں آپ کو بات بتاؤں گا ستھر سال لگے مسلم کومنل پولٹکس کو کشمیر میں جنوسائیڈ انلیش کرنے اور ستھر سال میں وہاں کے پورے ہندو سماج کو ختم نکال لیا تیسری سال لگے پورے جمع کو ڈسٹیبلائز کرنے اور سپل آور آف جنوسائیڈ مسلم میجارٹی ایریا جمع میں دموگریپس چینج وہ پاکستان نہیں کر رہا ہے لیوستہ کے بیچ میں ریاست کے بیچ میں ایسے طریقے ہیں جس کے طریقے سے یہ کیا جا رہا ہے یہ پراسس چل رہی ہے اور آہستہ آہستہ ایسے دسٹیبلائزیشن کا ماہور پورے انڈیا میں پھیل رہا ہے تو یہ بہت بڑی بات نہیں کہ اگر دس سال میں اگر اس کو ایریکش نہیں ہی کیا گیا ہم ایک سیبل وار سیچیویشن دیکھیں گے انڈیا میں اس لئے ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری ذمہباری بھی ہے دنیا کے لیے ورلڈ پیس کے لیے ہمانیٹی کے لیے اس دیش کے لیے اس سیبلیزیشن کے لیے اور اپنے لیے there is no other alternative we have to fight it and we have to delinate اس کو extend بھی کرنا ہے سب سے زیادہ ریڈکول تو strategic thinking کو کرنا جو ایسی باتوں کو tactical اور strategic option چلیے ہم خافے separatism ہی چلائیں گے یہ ہمارے پاس strategic option چلیے ان باتوں کو نظر انداز کرتے ہیں کیونکہ ہم کو کچھ حائدہ ہوا کچھ دیر ہم کو time ملے گا سب سال کا سمجھ بہت بڑا سمجھ ہو اس لئے لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایسا نہیں کر سکتے ہیں ناراض تو نہیں کر سکتے ہیں جمعو کشمیر میں article 370 ہٹایا گیا اس کے بعد بی جی پی نے فیصلہ کیا کہ جو لوگ article 370 کے ہٹنے کا خیر مقدم کر سکتے ہیں ان کو اور یہ سوچ کسی کو یہ نہیں لگا کہ دنیا کو بتائیں کہ جمعو میں لوگ خوش ہیں کشمیر میں بھی ایک طبقہ خوش ہے ایک بلانکٹ بین لگایا گیا کہ آپ چکھ کر لگ اور ایک سیچویشن ہو گئی کہ دوسرے سیڈ نے اپنے انیریچیو بنایا کہ وہاں پہ تو ختم کر دی گئی دیموکریسی ختم کر دی قانون کو ختم کر دیا گیا وہاں پہ تو مسلمانوں پہ سرم ہو رہا ہے اور ان باتوں کا جو بیسیس ہے وہ اس سٹیٹیجک سوچ کے بیچ میں ہی ہے جو سٹیٹیجک سوچ اپنے آپ کو بچا رہے ہیں نہیں بچا رہے ہیں جب تک اور اگر پاکستان سٹرانگ ہوگا تو اندرستان کے ساتھ تیس ہوگی اب ایسا بچکانا جہلانا یہ پرمائز ہے یہ کوئی انپڑ آدمی ان کے پاس نہیں ہے آپ کو آرمی میں آپ کو ایکڈیمیا میں آپ کو سٹیٹیجک ٹینک ٹینک میں ایسے لوگ بلیں گئے گئے ہم نے بہت بڑا کمال سو ان چیزوں کو ریڈکیول کرنا ہے اس انسانیٹی کو سامنے لانا ہے وائل ہی انگیج بید پازیچیو کرن کریں گے جو اچھا ہو رہا موڈی نے چار باتیں بڑیا کی سردار پٹیل کو کہتے ہیں ایرن میں نہیں اس سے بھی آگے گے دی منٹیزیشن کرنا یہ معمولی بات نہیں اس سے کتنا نقصان ہوا ٹیررزم کے جو کافورز ہیں اس کا اندازہ ہی لوگوں کو نہیں اسی طرح سے سی سیوینٹی کو ہٹانا دیارگنائز کرنا ایسی بہت سی بات ہیں جو کر رہے ہیں یہ اپنے آپ میں منومنٹل چینجز لانے والے بات ہیں اور اس کے لئے کافی حمد بھی ہونی ہمارے کو جو کہیں پہ اس بات سے سفوکیشن ہوتی ہے اس کے بعد بچکانی بدو پنکی والی باتیں کیوں ہو رہی ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک اچھا سٹیپ ہوتا ہے جو انٹرنل انٹرنسمنٹ اور ان کے پاس طریقے ہیں کہ بی جے پی میں کس کو بولنا ہے اکیڈیمیا میں کس کو بولنا ہے آرمی کو کس طرح سے سمجھانا ہے اور اس وقت سیچویشن ایسی ہے کہ اگر موڈی جی اس پراسس میں ہار جائیں گے یہ ہندوستان ہائیں موڈی جی لیکن یہ اتنا کریٹیکل کمپوننٹ ہے ایک سیکلر سوسائیٹی کا اس میں اس میں جو لوگ کومنل ہیں کومنل زم کے نام پہ اگر وہ سیکلر ایکسپریمنٹ کو فیل کریں گے اس سے بڑی ڈیپیٹ کیا ہو سکتی ہم سب لوگ سو وی انڈرسٹین ڈٹ اور ہم نے ہم نظریں ہمارے کانڈ کھلے ہیں اور ہم دنیا کو بھی دیکھتے ہیں اور ہم کو معلوم ہے کہ دنیا میں کون لوگ کانڈرسٹین کے بغیر کوشش کر رہے ہیں کہ جس سپیس میں ہم وہاں پہ ایک رول پلے کریں لیکن ایک بات ہے نیریٹیو کو فیر کرنے کا کام یہ اتنا ہی نہیں آپ ان کو بولیں گے کہ آپ کو فائدہ ہے ان کو بول بولتے ہیں کہ نیریٹیو کے بغیر آگے اگر آپ آج کل اگر انڈیا نیریٹیو کو کنٹرول نیریٹیو اپنا نہیں سامنے لائے گا یہ لڑائی ہار جائیں گے ہمارے پاس نیوکلیر ویپن ہمارے پاس دنیا کی بہترین فوج بھی ہو پیٹریوٹک فوج ہو تب بھی آپ ہار جاؤ یہ باتیں سمجھ میں جن کو آتی ہیں ان کو کام کرنا کیونکہ پرائیس بہت بہت بڑا ہے دنیا کے لیے بھی اور ہندوستان کی سیبلیزیشن میں جو بروسہ کرتے ہیں ان کے لیے تو خاص ہو آخر میں میں دو چیزیں آپ سے آج کی گفتو میں جان چاہوں گا ایک تو یہ کہ یونین تیریٹریز ہیں تین اور نقشہ تو وہی ہے لیکن لائنز بدل گئی اور ایک انکرجمنٹ والی بات یہ کہ کچھ چیزیں کلیر ہو گئی ہیں اس کلیریٹی میں آپ کو لداخ میں جمہو میں اور کشمیر میں آج کی زندگی پاکستان کے اور اسلام استوں کے تمام تر پروپاگینڈے کے باوجود ریالٹی میں کیسی دکھ رہی ہے اس وقت جو ہم کو لگ رہا ہے کہ جو بھی اپر ہینڈ لیا گیا ایک ایک کیپ سیکٹری کے لیول پہ ایک اسیسمنٹ دیا گیا اس وقت گورنر کو کہ اگر آپ نے آرٹیکل سی 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 ہٹایا تو ہزاروں کی سنکھیں میں مارے تھے جس کا اعترام جس کا ایڈمیشن پرانے گورنر نے پبلک ہی کہا میرے کو کہا گیا کہ اتنے ہزار لوگ مارے جائے کوئی مارا نہیں پوسٹ آرٹیکل سی 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 آرٹیکل انہوں نے ہاف سپریٹس کو اریس کرتے رہے اب یہ ایسی بات ہے جو میں آپ کہنا چاہتا ہوں کہ کشمی کا انڈرگراؤنڈ آور گراؤنڈ کو نہیں چلاتا ہے آور گراؤنڈ انڈرگراؤنڈ کو چلاتا یا دونوں ایک دوسرے کو چلاتے آپ یہ کہہ جو ہی آپ نے آور گراؤنڈ کو بند کیا انڈرگراؤنڈ کا پیڈسٹل ہی ختم ہو تو اب اس بات کو انٹرن آئیز کرنا ہے یہ جو یہ ٹیررزم کا سرسلہ چل رہا ہے دیموکریٹک سسٹم میں اندر سے ہی دیمت کی طرح لگے ہوئے لوگ اس کو چیوز رہے ہیں اور ٹیررزم کو آگے چلا رہے ہیں اس بات کو انٹرن آئیز کرنا ہے وہ پراسس ابھی نہیں ہو کہ بھائی جیسے میں نے سٹارٹ پہ آپ کو کہا کہ آپ ایک نئے معاشرے کو بلڈ نہیں کر سکتے ہیں پرانی دلدل پہ آپ کو ایک نئی زمین بلڈ کرنی کچھ ابھی مجھے لگ رہا ہے کہ ایک فیز ہے جس فیز میں کچھ اچھی چیزیں ہو رہی ہیں پہلی بار اب پرانی بستہ چاہیے ہم کو پولٹیکل ڈسکورس میں اب سپریٹیزم کیلیفیت یہ چیزیں آجتہ ایسا سے ریتید ہو رہی اب یہ کہا جا رہا ہے کہ آگلے آنے والے سمجھ گکار ڈکلیریشن بولے نہیں ہم کو پرانی یہ رکھ دے وہ ریسٹور کرو تو ٹھیک ہو جائے تو ایک بہت بڑا ایک ملا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارے جو پیسز ہو گئی یہ نرریٹیو کو ون کرنے کے بیگر نہیں دوسری بات میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے لڈاکھ کو الگ کیا تو آپ چائنا کے مسئلے کو اس بار بڑا پیار سے ہینڈل سر پائیں لوکل ایڈویسٹیشن کی انٹر فرنس نہیں رہی نیشن کانفرنس کی انٹر فرنس نہیں رہی پی ڈی تی کی ایک پروسس ایک بنی جس پروسس میں جس کو آپ بولتے ہیں کہ پہلے کہتے دیکھیں جین کانوشوشن ہٹنے کے بعد ایک ری آرگنائزیشن ایک لیگل آپ کے سامنے پاسیبلی اور اس ری آرگنائزیشن میں جمہ کشمیر واپس ایک سٹیٹ میں یہ بھی ایک پاسیبلی ہے لیکن جمہ کشمیر کا فردر ری آرگنائزیشن ہو یہ بھی ایک پاسیبلی جمہ کو بھی کشمیر کے بھی دو ہیسے ہوتے ہیں اور کشمیر کے ایک ہیسے میں ہندو کو بتایا جاتا ہے بھارت سرکار کی پچھلے سکتر سال ایک سب سے بڑی خامی رہی ہے پاکستان کی طرف سے تھا بھئی سپریٹس پالٹک سا بھئی آرڈکل سیوینٹی کو ریکٹور کر دو پی پی ٹھوڑا سا موڈیفی کر کہ یہ سیل پھر آجھے لوگوں نے بلا ہم انڈیپینڈنٹ رہیں گے کچھ لوگ نے پاکستان کے ساتھ جو جو پولیٹی ٹیبل پہ پانچ چھے آپشن نیوچولی کمپلیمنٹر آپشن تھی نوٹ کنٹرڈکٹر گورنمنٹ آف انڈیا کی واپسی نہیں کرنی ہے اس کی جنو سائیڈ کا ریورسل کرنا ہے اور جنو سائیڈ کا ریورسل تب ہی ہوگا جب آپ پہلے بارت سرکار جنو سائیڈ کا قانون لائے ہم نے ایک بل کا پراروخ دیا ہے ان کے پاس جس کو ہم کہتے ہیں پانچ کشمیر پریون جنو سائیڈ کو پریون اور پنش کرنے پنش کرنے کی کانون کیونکہ اس جنو سائیڈ وار کو کہیں پہ رکنا ہے یہ جنو سائیڈ وار جو پاکستان سٹیٹ کر رہا ہے پاکستانی سٹیٹ ایک جنو سائیڈ سٹیٹ ہے اس کی بنیاد ہی جنو سائیڈ سے شروع ہو گئی ہے اور وہ جنو سائیڈ کا سلسلہ نہیں ہوا وہ پاکستان میں رہ رہے ہیں لوگوں سے بھی جنو سائیڈ ہو رہا چاہے بلوچستان وہاں کے نون مسلم کے ساتھ ہوتا آرہا ہے پیو جے سنٹالیس میں جنو سائیڈ ہی تھا اور کشمیری ہندو کے ساتھ جو یہاں پہ کیا گیا بارت سرکار جب تک نے اس ریسپرمزبیٹی کو لے لے اپنے اوپر یہ پاکستانی سٹیٹ جو یہ جنو سائیڈ سنگیش کرنا ہے اس کو روکنا ہے اور ہماری یہ ذمہواری ہے اور ہمارا یہ فورموس نیشنل انٹرس ہے تب تک بہت کی باتیں نہیں رکھیں اور تیسری بات چلے گا نہیں یہی دنیا میں سب سے جدہ وار کا ایک سب سے بڑا ایک اپی سینٹر ہے تیرونیزم کا ہیسیڈر ہے جنو سائیڈز کا اپی سینٹر ہے وہ اس وقت سینتالیس میں کچھ بھی جیو پالٹک تھا وہ ختم ہوگی اب وہ پاکستان کی نہیں تو جو آپ بول رہے ہو بڑی 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 بلوچستان یہ وہاں کا مسلمان جو اپنے آپ کو سنسکریتی کے ساتھ بھی جوڑتا ہے جو سیکلر بھی ہے اس اتنی بڑی پاس بلوچستان مسلم معاشرے میں ایک سیکلر سوچ اور مسلم معاشرے میں ایسے لوگ جو کانٹینیوٹی آف سیولیزیشن میں بلیو سکتے ہیں تو اتنی بڑی پاس بلوچی اور شاید کسی ملک میں نہیں ہو یہ پاس بلوچی کریئیٹ ہیں اور ان کو ہم کو نریش کرنا ہے ان کے ساتھ ہم کو سمجھ میں نہیں آرہا کہ بھارہ سرکار کی پرابلن کی ہیں وہ آپ نے درست کہا کہ یہ اپنی جگہ پہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے جو ہم ایکسیڈس کے حوالے سے اس وقت سیچویشن دیکھتے ہیں یہ کوئی پرانی صدیوں پرانی بات نہیں ویسے تو کشمیری جو ہمارے بہن بھائی ہیں خاص سوپہ ہندو وہ ایکسیڈس سات صدیوں سے سہ رہے ہیں لیکن ہم اس بہت ہی ریسنٹ کی نائنٹین نائنٹی کی بات کر رہے ہیں نائنٹین نائنٹی کا واقعہ ایک تیس سال پرانا ہے آپ کی نظروں کے سامنے بھی ہوا اور بہت سارے لوگ اس کے وٹنس ہیں تو کتنی خواہش ہے کشمیری ہندو بہنبائیوں کی کا اس دھرتی کے ساتھ نائنٹی جی ہے تو وہ کیا صورتحال ہے اس وقت اس میں ایک بنیادی بات کو جو برکل ہارڈ ریالٹی ہے ابھی بھی سکسٹی فائی سکسٹی فائی پرسن پاپلیشن جو بستاپک سماج کی وہ جمہو میں یہاں پہ کوئی جو یہاں پہ نوکریہ گورنمنٹ کی اور کچھ تو وہ سلسلہ بھی نہیں تو اگر یہاں پہ روزی روٹی کے مان لیجیے آپشن کم ہیں تو ایک سماج یہاں سے نورمالی سپیڈ یہاں سے نکل کے مین انڈیا کہ وہ چوزن ریزنشل اکومیڈیشن نیرے کشمیر یہ ایک اس بات کا سوچ ہے کی طرف سے پالیسی ہے وہ یہ ہے کاسمیٹک ریٹر بنیادی کوئی بات نہیں کرنی ہے جنہوں سائٹ کی بات نہیں کرنی ہے کن لوگوں نے یہ کیا اس کے بارے میں بات نہیں کرنی ہے تو جب تک یہ بات رہے گی تو واپس کا سلسلنس نہیں ہے لیکن جس وقت یہ بات دسکشن میں آ جائے گی آپ دیکھیں گے کہ صرف جو جمہو میں رہ رہے ہیں وہی کشمیر بات جانے کی بات نہیں کرتے آپ نے ہسٹری میں سات سو سال میں لگ سات بار میجر ایک جوڑیس ہو گئی یہ ایسا مان دیجئے کہ سو سال کے بعد ایک میجر ریلیجس سلیم اس کے بعد بھی لوگ واپس تو بارت سلسلے پیٹرن آئے جا انہیں کے سات سمجھو کرنا چاہتی ہے جنہوں نے یہ کام کیا اس کے بعد بھی اس سلسلے کو چلایا اور اس سلسلے کے ساتھ ہم ہیں انتو گتوہ آخر میں ہم کو کشمیری جانا اور وہاں کے حالات کو پوری طرح سے ٹھیک کر کے جانا اور اس جس کورس کا یا اس مہم کا نیسہ ہے جب ہم میں کہا کہ جس سمسطہ کو سے میں واپستہ ہوں پرن کشمی وہ اس طرح سے سوچ پولٹیکل دس کورس ٹھیک ہونا چاہیے اور بلکل سوچ کشمیر کے بارے میں ٹھیک ہوئی نہیں اور ہمارے پاس بہت آپشن ہیں جن آپشن کے مادیم سے بھیج کر سکتے ہیں اور ایک آپشن ہے کشمیری ہندو سماج کو جو پہلے نکلے ہیں اور جو اب نکلے ہیں ان سب کو ایک جگہ بس آؤ لیکی بابستہ دے دو ان کو لجٹی میٹ ہے اس کو آپ کر سکتے ہو اور یہ آپ کے پاس ایک ایسی کانٹر ویٹ آپشن ہے جس صرف کشمیر میں پان اسلام ختم نہیں ہو گا گلوبل پان اسلام کو ایک جٹک لگے بہت بہت شکریہ آج آپ نے بہت ہی اہم باتیں کی میں یہ چاہوں گا کہ ہم آنے والے دنوں میں اسی طرح آپ سے بات وں کی ایک گراؤنڈ ریالٹیز ہیں وہ یہاں پہ بسنے والا جو کشمیری سماج ہے امریکہ کینیڈا یورپ میں وہ بھی سمجھیں اور حتیٰ کہ جو آپ کے ہاں لوگ ہیں وہاں پر بھی وہ ایک ڈسکورس آگے بڑھے بہت بہت دانواد آپ نے ہمارے ساتھ گھتو میں شرکت کی ڈاکٹر اجے چرنگو جی کی آپ باتیں سن رہے تھے یہ وہ باتیں ہیں جو ہم صرف اور جنوری کے مہینہ میں اس طرح کا ڈسکورس نہیں کیا کرتے آپ کو پتہ ہے ٹیگ ٹی وی پر کشمیر کے حوالے سے اور کشمیر کی کمپلیکسٹیز کے حوالے سے کشمیر کی گمبیرتاؤں کے حوالے سے بات چیت ہوتی رہتی اس لیے کہ یہ ساؤتھ ایشیا میں ایک سلک تعویٰ مسئلہ ہے جس طرح ڈاکٹر اجے چرنگو جی نے بھی کہا کہ یہ صرف اور صرف جو اسلامی ایکسریم ازم یا ٹیررزم کا مسئلہ ہے وہ اس ریجن کا نہیں ہے اس کا جو اثر ہے پوری دنیا پر پڑتا ہے اور یہ بات بالکل اپنی جگہ پر درست ہے ہم چاہیں گے کہ ہم جنوری میں خاص طور پر ایکسیڈس آف کشمیری ہندو بہنبائی جو ہیں ان کے حوالے سے ان کا جو آرڈیل رہا اور جو چیلنجز رہے اور جو ان کی تمنائے ہیں اس کے حوالے سے کچھ خصوصی شوز لے کر آئیں مگر آپ جانتے ہیں میں ایک بار پھر دور آ رہا ہوں کہ ہم کشمیر کے ایشو پر اور یومن رائٹس کے جو ساؤت ایشیا کے جو بہت ہی ایمپورٹن ایشو ہے اس پر ہم آپ سے باتشید کرتے ہیں اور آپ کا تعاون ہمیں چاہیی ہوتا ہے آپ tag tv ڈاٹ انفو کی ویب سائٹ پہ جا کے یا ہمارے یوٹیوب کے چینل پہ جا کے ڈونیٹ کا بٹن کلک کیجئے یا tag tv south asia ڈاٹ کام ہماری دوسری ویب سائٹ ہے چونکہ ہمارے دو ٹیلیویجن چینلز ہیں جو 247 یہاں کانٹیبیوشن کے حوالے سے tag tv کی ویب سائٹ پہ اور tag tv کے یوٹیوب چینل پہ جا کے آپ ہمیں دونیٹ کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر آپ کو کریڈٹ کارڈ اور پی پال کے ذریعے کانٹیبیوٹ کرنے کی دونوں آپشن ملے گی آج کا بلا تکل تیزیہ تاہر گورا کے ساتھ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ steps کے کنگ تک جیوٹ � Bib کے دنی RP دوں چیئے چیئے دیں کی amo گ پس چیئے ب دیں گو دیں ہتر بی你是